سوال یہ ہے کہ کیا ویتر کی نماز فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اگر تحجید نہ پڑھ سکے تو بلکل آپ خلیل صدیقی صاحب آپ جو ہے ویتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے پہلے اور اگر فجر کہیں آپ نے کہا کہ میں فجر سے پہلے پڑھوں گا لیکن آپ نہیں پڑھ سکے آپ سو گئے اور فجر کے ٹائم بھی آپ اٹھے تو آپ جو ہے سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ پھر دو دو رکعت کر کے آپ پڑھیں گے لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ وسیعت کی تھی کہ آپ سونے سے پہلے جو ہے ویتر پڑھ کے سویا کریں جنہیں ویتر پڑھ لینا چاہیے کر یہ ہے کہ آدمی کو یہ ہے کہ میں اٹھوں گا بعد میں تو وہ بعد میں پڑھے یہ افضل ہے اس لیے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی اپنی آخری نماز کو ویتر بناو یعنی ویتر سب سے آخر میں پڑھنے چاہیے ویتر کے بعد اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو بہت سارے ساتھی اور بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں ہمارے ملکوں میں خصوصاں وہ کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد سنتیں پڑھیں سنتیں پڑھنے کے بعد پھر ویتر پڑھے اور ویتر پڑھنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں الگ سے دور قاد پڑھتے تو یہ خلاف سنت عمل ہے آپ ساری نماز پڑھ کے آخر میں آپ ویتر پڑھیں آخر جو آپ کا کام ہوگا آخری کام وہ آپ کا ویتر ہوگا رات کی نماز کا تو ویتر آخر میں پڑھنے چاہیے اور اسی طریقے سے جو ہے وطر آپ جو ہے وہ تین رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رکعات بھی علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور دو اگر آپ نے تین پڑھنے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ایک ساتھ تین پڑھنے ہیں یعنی جیسے آپ مغرب کے نماز پڑھتے ہیں ایسے آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ تین وطر آپ نے ایک ساتھ پڑھنے ہیں اور اگر آپ جو ہے دو رکعات پڑھ کے سلام پیرتے ہیں اور ایک رکعت آپ کھڑے ہو کر الگ سے ویتر کی پڑھتے ہیں تو یہ بھی ویتر کا سندہ طریقہ ہے اور آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جب رفضان میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت ہوا ہے وہ اکیلے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو یہ سندہ طریقہ ہے آپ تین رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تین رکعت میں آپ نے درمیان میں تشہد اتحیات نہیں بیٹھنا اور اگر اگر آپ جو ہے وہ دو رکعت سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد ایک رکعت الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں قنوط آپ جو پڑھتے ہیں ویتر کے اندر تو قنوط آپ جو ہے وہ رکوم میں جانے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوم میں سے اٹھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے جرابوں پر کر سکتے ہیں نہیں جعوید اقبال صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جرابوں کے تعلق سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اختلاف ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جرابیں جو ہیں وہ چمڑے کی ہونا ضروری ہیں اور چمڑے کے علاوہ جو جرابیں ہوں گی ان کے اوپر مسا نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو آئمہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عام جراب کے اوپر بھی مسا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جراب اتنی ہونی چاہیے کہ اتنی موٹی ہونی چاہیے اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ تر کر کے پانی سے مسا کرتے ہیں تو وہ اس چمڑی کو پانی نہ لگے اور چمڑی اس سے نظر نہ آئے تو باقی جو ہے آپ عام جراب کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حدیثیں موجود ہیں تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں عقیدے کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں مولانا صاحب عادل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے عقیدے کے مطالب بہت ساری ویڈیو میں نے چڑھائی بھی ہیں اور عقیدہ مسلمان کا جو ہے وہ مین چیز ہے ضروری چیز مسلمان کا عقیدہ ہے اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی درست نہیں ہے تو عقیدہ ہمیں کہاں سے لینا عقیدہ قرآن و سنت سے لینا قرآن کو آپ پڑھیں گے حدیثوں کو آپ پڑھیں گے اس میں عقیدے کی ساری چیزیں قرآن و سنت نے بیان کر دیں عقیدے کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کو خالق اور مالک سمجھے اللہ کی جو وحدانیت کے اوپر آدمی ایمان لائے اللہ رب العالمین کو ایک جانے اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ رب العالمین کی علوہیت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ رب العالمین کے اسماع و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے دوانیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے بروسہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر رکھے توقل جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر رکھے قسم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کھائے اور کسی کے قسم نہ کھائے جانوار زبا کرنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے نام کے اوپر جانوار زبا کرے اور امیدیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے رکھے بروسہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر رکھے اور یہ سمجھے کہ نفع و نقصان اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں دینے والا نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھے اور اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما ان الصلاة کہ میری نماز ونسوکی اور میری قربانی وانصلاة ونسوکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین اور میرا جینہ اور مرنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو یہ ساری چیزیں عقیدہ کے اندر جو ہیں وہ داخل ہیں پھر عقیدہ کے حساب میں یہ بھی ہے کہ آدمی یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے تو یہ جو لوگ ہماری طرف یہ عقیدہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں پوچھنے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ بات غلط ہے اللہ تعالی جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے عرش کے اوپر مستوی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا علم اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر ساری کائنات سے بخبر ہے اور یہاں تک کہ رات کی تاریخی کی حالت میں کالے پتھر کے اوپر کالی چنٹی چلنے والے کی اہد کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے اور جانتا ہے اور اب یہ سوال کرنا ناجائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے یہ سوال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہیں عرش کتنا بڑا ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے ٹھیک ہے اور کرسی کیسی ہے اللہ رب العالمین کی تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کیفیت نہیں بیاند کر سکتے اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لئے آنکھیں ہیں اللہ رب العالمین کے لئے کان ہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ بیاند ہم اس کی اپنی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کر سکتے کیسے اور اس کی جو آسان سا جو قائدہ ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ نسبت کما اثبت اللہ سبحانہ وتعالی ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے بیان کیا جیسے اللہ نے بتایا جیسے اس کے رسول نے بتایا ہم ویسے ہی مانتے ہیں اور ویسے ہی جو ہے وہ یقین کرتے ہم اپنی طرف سے اس کی تعویل نہیں کرتے اور ایسا بھی نہیں کہتے ہم کہ اللہ رب العالمین کی کرسی ہے تو ایسی کرسی ہوگی جیسے ماری دنیا کی کرسی ہے یہ تشبیح دینا یہ بالکل غلط ہے کیفیت اس کی بیان کرنا وہ غلط ہے اور یہ بس اتنا ماننا ہے کہ اللہ کی کرسی ہے اللہ نے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے کرسی ہے تو ہم نے ماننا ہے کہ اس کے لیے کرسی ہے اس کی تعویل ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے کہ وہ کرسی ہے تو کس طرح کی کرسی ہے کس طرح کی نہیں ہے تو بارہ العقیدے کے تعلق سے یہ باتیں کچھ تھیں اسی طریقے سے جو ہے آدمی غیر اللہ کو آدمی سجدہ بھی نہیں کرسکتا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرسکتا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانوار زبا نہیں کرسکتا آدمی اور اسی طریقے سے جو ہے آدمی جو ہے یہ تعویز اور من کے اور یہ چیزیں جو ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا جادو جو ہے وہ بہت بڑا کفر ہے اور شرک ہے جادو نہیں کر سکتا آدمی اور نہ جادو جو ہے وہ لے سکتا ہے اور نہ جادوگر کے آدمی معاون بن سکتا ہے نہ جادوگر کے آدمی مدد کر سکتا ہے تو یہ جادو جو ہے بہت بڑا کفر ہے اور ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت سارے لوگ اس جادو کے معاملے میں بڑے پڑے ہوئے ہیں تو جادو کے معاملے میں بڑے احتیاط کرنی چاہیے ج جادوں سے دور رہنا چاہیے جادوں کفر ہے اور ہمارے ہر معاشرے میں خصوص اور اسی طریقے سے جو کاہن لوگ ہیں کاہن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کاہن لوگوں کے پاس جو جاتا ہے جو غائب کی خبریں بتاتا ہے جی آپ کی چیز چوری ہوگی تو فلان آدمی لے گیا ہے وہ جو دائرہ بڑھتے ہیں ہماری طرف اس کو کہتے ہیں دائرہ اور کچھ جو ہے وہ ناخن کے جو اوپر سیاہی ڈال دیتے ہیں اور اس بچے کو بٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہ آپ دیکھو یہ پڑھو وہ کیا نظر آرہا ہے کیا نظر آرہا ہے کیا نظر آرہا ہے تو وہ جادوی کیفیت مان جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ ایسے لوگوں کے پاس آدمی گیا یا کسی نے کسی کے ساتھ ہاتھ دکھایا کسی کو کہ آپ میرے بارے میں بتائیں میری شادی کب ہوگی میرے بچے کتنے ہیں تو فرمایا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے شریعت کا انکار کیا اس نے شریعت کا انکار کیا دوسری روایت میں ہے کہ آپ اگر ایسے لوگوں کے پاس گئے ہیں تو فرمایا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ صَلَاتٌ عَرْبَعِنَ يَوْمَدْ ایسے آدمی کی چالیس دن نماز قبول نہیں ہوگی تو اس لیے جو ہے ایسے جو جادوگار لوگ ہیں جو غائب کی خبریں بتانے والے ہیں جو جو ہے ہاتھ دیکھنے والے ہیں جو دائرہ برنے والے ہیں جو ناخنوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھ کر بچوں کو بٹھا کے یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے والے ہیں تو یہ تمام شرکیاں امور ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے ٹھیک تو غائب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ حرب العالمین کی ذات ہے وہی غائب جانتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی غائب جاننے والا نہیں ہے قرآن کریم نے اس چیز کی پوری وضاحت کی ہے کہ خرشید حمد صاحب کہتے ہیں بھائی اگر کسی آدمی کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو وہ دوسری نماز کے ساتھ پڑتا ہے تو خرشید بھائی یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ابھی میری مغرب کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ مجھے کل مغرب کا نماز کا جب وقت ہوگا تو اس وقت میں پڑھوں گا یا مثال کے طور پر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ وہ سوچے گا جہے کل جب ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا وقت ہوگا تو کل میں اس نماز کو ادا کروں گا ایسی بات نہیں ہے جب آپ کی نماز اصل وقت سے فوت ہو گئی ہے تو اب جب آپ کو وقت ملے اسی وقت آپ پڑھ لو اس لیے کہ علاقے رسول نے فرمایا جو آدمی نماز کو بھول گیا یا جو ہے سو گیا جب اس کو یاد آئے جب وہ اٹھے تو اسی وقت وہ نماز کو پڑھے سمجھ میں آئی بات تو جب آپ کی نماز جو ہے چھوٹ گئی ہے دوہر چھوٹ گئی ہے آپ زور سے جو ہے اثر کے بعد مثال کے طور پر جاگ گئی اثر سے کچھ پہلے آپ جاگ جاتے ہیں تو جب آپ جاگ گئے جب آپ کو یاد آگئی اسی وقت آپ وہ نماز پڑھ لیں کل تک اس اس نماز کے ٹائم تک آپ کو انتظار کرنا یہ ضروری نہیں ہے اور نہیں انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ کو نماز کا یاد آ جائے یا آپ جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ آپ جاگ گئے ہیں سوئے ہوئے تھو تو ایسی صورت میں اسی وقت آپ نماز جو ہے وہ پڑھ لیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں سعیدہ کرنا اللہ کے روا یہ تو سب کے نزدیک حرام ہیں یہ تو دیبندی حضرات بھی کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی جو ہے کسی کو سعیدہ کرنا حرام ہے بریلوی میں میں کسی کے نزدیک کسی کے یہاں سعیدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے تو یہ سعیدہ کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عقیدہ کی بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے نہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں جو جن کا ہمیں پتہ نہیں ہم لوگ صرف یہی ہے کہ فلاں ولی ہے جی یا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں فلاں ولی ہے یا نہیں ہے بس ہماری لوگوں کی سوچ یہی اتنی بات ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یوسف کہتے ہیں کسی مزدور کیا مزدوری کا پیسہ کمان کھانا بھی بڑا جرم ہے یوسف خان صاحب بالکل جی اس میں کون کہتا ہے کہ کسی مزدور کا پیسہ کھانا جائز ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا اور شاید یوں ہے میں نے بھی الحمدللہ کسی کا پیسہ نہیں کھایا ہوگا تو اس لیے آپ نراز نہ ہوں تو مزدور کا پیسہ کوئی نہیں کھانا چاہیے اگر کوئی کھاتا ہے مزدور کا پیسہ تو یہ گناہ ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دے گا اور یہ حقوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور حقوق کی معافی بالکل بھی نہیں ہے کبھی بھی حقوق کی معافی نہیں ہے کون کہتا حقوق کی معافی ہے کوئی آدمی حج بھی کر لے کوئی آدمی عمرہ بھی کر لے تب بھی حقوق کی معافی نہیں ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پیسے دینے اور میں نے اس پچھلے درس میں جنازے کے بعد میں اس چیز کی وضاحت کی تھی میں نے کہ قارض آدمی اللہ کے رسول نے مقروض کا جنازہ تک نہیں پڑھایا ہے کوئی آدمی مقروض ہے اللہ کے رسول شروع میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عصت آئی جب اللہ کے رسول کے بعد سمال آیا تو اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیتے تھے اور ما جو ہے اس قارض کی ادائیگی اپنی طرف سے کر دیتے تھے ٹھیک ہے نہیں تو یہاں تک اسلام نے کہا کہ آپ کسی کا جو ہے اگر آپ مر بھی جاتے ہیں تو آپ کا قارض معاف نہیں ہوگا تو آپ کے آپ کے مال میں سے جو قارض ادا کیا جائے گا یا آپ کے ورساء کے اوپر لازم ہے کہ ورساء جو ہیں اس قارض دیں جو قارض اس نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ حقوق کی بات ہے حقوق کا کون کہتا ہے کہ حقوق کسی کی مزدوری کوئی کھا جائے اور اس کے لیے جائز ہے یہ تو کسی یہ تو دنیا کا خانون بھی نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی کسی کی مزدوری کھا جائے تو اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے تو ایسا نہیں بعد لوگ کہتے ہیں کہ سعودی میں لوگ کھا جاتے ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ اندوستان میں بھی ہیں باکستان میں بھی ہیں سعودی میں بھی ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں یہاں اچھے لوگ بھی ہیں بغیر پیسے کے مدد کرنے بغیر مزدوری کروائے ہوئے آپ کے ساتھ حیلپ کرنے والے بھی موجود ہیں اور آپ سے کام کروا کے پیسے دینے والے نہ دینے والے بھی موجود ہیں یہ ہر دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں ہر جگہ بتا جو بھی کام غلط کرے گا جو کسی کے حق کھائے گا تو وہ اللہ کے ہاں مصول ہوگا اللہ کے ہاں اس کو جواب دے ہی ہوگی ایک ریال اور ایک پیسہ کسی کا کوئی آدمی بغیر ضرورت کے اس کو نہیں کھا سکتا اور اگر زیادہ پیسے کھا لیے تو وہ آپ انتاظہ لگا لیں کہ وہ آپ معافی اس کی ہوگی یا نہیں تو کیسے معافی ہو سکتی ہے تو اس لیے حقوق کے سلسلے میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کا حق دبا لیں تو حق کسی کا بالکل نہ دبائیں حق دار کو اس کا حق جو ہے ملنا چاہیے اور آخری اتنی بات کافی ہے شریعت میں کہ آپ کا حج کر لیا آپ نے آپ نے عمرہ کر لیا تب بھی آپ کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک آپ صاحب حق کو اس کا حق نہ لٹا دیں تو یہ ضروری ہے کہ حق دار جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی فرما کہ اگر محنت کرے مزدوری کرے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے اس کی محنت اس کی عجرت وہ آپ دے دیں تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ہمارے لئے شریعت کا مانا ضروری ہے اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو ہم بھی اس کو غلط کہیں گے آپ بھی کہتے ہیں ساری دنیا اس کو غلط کہے گی تو وحید الرحمان کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے یہ میسج کرے اور کہے کہ اس سے آگے بھیجیں تو آپ خوشحبری ملے گی اگر نہ بھیجیں تو پریشان نہیں ملے گی اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں سب سے بڑی جو وحید الرحمان صاحب یہ سب سے بڑی اس وقت کی برائی ہے کہ آج ہر آدمی کوئی میسج بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے آپ اس کو آگے سینڈ کر دیں آپ اس کو آگے پہنچا دیں اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہو جائے گا دوسری پہلی بات یہ کہ جب تک ہمیں کسی میسج کے بارے میں یہ سو پرسنٹ پتہ نہ ہو کہ یہ میسج صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اگر پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے تو آپ پھیلائیں اس کو اور اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو آپ ہرگز اس کو نہ پھیلائیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی سنائی بات بیان کر دے وہ اور دوسرہ رکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ آگے اتنے آدمیوں کو پھیلاؤ اور اگر آپ نے اتنے آدمیوں کو نہیں پھیلائیا تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا تو کبھی بھی نقصان آپ کو نہیں ہوگا نہ آپ کو شک میں جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ نقصان اور نفع دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے اللہ ہی نقصان دے گا اللہ ہی نفع دے گا حضرت عباس عزی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا آپ کو مل کر فائدہ دینا چاہے چاہے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا مگر جو اللہ نے آپ کے حق میں فائدہ لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا اگر ساری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے آپ کے بدلے میں وہ نقصان نہیں لکھا ہے تو آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو اور بزرگو کسی کے کہنے سے کہ آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا آپ کو یہ پریشانی آ جائے گی آپ کو وہ ہو جائے گی تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ اللہ پر یقین کر لیں کہ مجھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ اس میسیج کو الحمدللہ پڑھ کے بسم اللہ کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دے تو یہ جو افواہوں کے میسیج ہیں یہ اس طرح کے میسیج ہیں یہ بالکل بھی آپ کو کبھی کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنچانے چاہیے تو باقی جو آج سوشل میڈیا ہر چیز عام واتس اپ گروپ ہیں بھی اس میسیج ایک ساتھ عام سینڈ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختصر بات کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کیا کریں کوئی چھوٹی حدیث قرآن کی آیت ترجمہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ نکال کے وہاں سے بیج دیں آپ نے آت سے لکھے یہ آپ بہت سارے ایپ موجود ہیں موجود ہیں تین سو ساٹھ ایپ ہے اور بھی وہ سارے ایپ ہیں آپ وہاں سے ایک حدیث لیں تو آپ وہ بیانتے ہیں مثال کے طور پر آپ قرآن کریم آپ لوگوں کو پہنچانے چاہتے ہو تو ہر دن آپ قرآن شورہ بخرا سے شروع کریں آپ ایک آیت قرآن کی ترجمہ کے ساتھ آپ دوسرے کو بیج دیں آپ کے لیے بہت بڑا عجر ہے یقین مانیے اگر وہ صرف قرآن کو اس آیت کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑے گا وہ صرف اگر عربی عبارت بھی پڑے گا ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے اس کو نیکیاں ہیں ٹھیک ہے نہیں اور آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا کسی کے عجر کیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی یا آپ حدیث شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ نماز کیسے پڑھنی ہے آپ حدیث سے بخاری اور مسلم لے لیں آپ ایک حدیث سار دن وہاں سے آپ بیجنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا سواب ملے گا اور کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہے گا یہ بات آپ نے غلط بیان بیجی ہے اور آپ صبح اور شام ایک حدیث آپ لوگوں کو بیج دیں تو اور اس میں آپ کو سواب ملے گا لیکن آپ لوگوں کی چیزیں دس میسج ادھر سے آئے دس چیزیں آپ نے ادھر سے لیا آپ بیج رہے ہیں بیج رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنی چیز لوگوں کو بیج کریں بیجیں آپ سینڈ کریں آپ کو اللہ تعالی اس کا عجر دے گا تو عبدالحمیز صاحب نے پوچھا کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنا آہ کیسا ہے جمعہ ہو آہ دیکھیں اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ جمعہ کے صرف آپ نے آ کر یہ مراد دے رہے ہیں آپ کہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا تو جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے جمعہ کا روزہ آپ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے نفلی روزوں میں اگر آپ جو ہے عام دنوں میں روزہ رکھتے بھی ہیں تو آپ جمعہ کا روزہ نہ رکھیں نفلی روزوں میں جمعہ کا روزہ رکھنا ممنوع ہے آپ جو ہے سموار کا روزہ رکھیں آپ جو ہے یوم الخمیس یعنی جمعیرات کا روزہ آپ رکھیں تو کوئی حریض نہیں ہے لیکن صرف آپ جمعہ کو ہی ثابت کرتے ہیں میں نے جمعہ کو روزہ رکھنا ہے تو جمعہ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے الا یہ کہ کوئی آدمی لگاتار رکھتا آ رہا ہے یا جو ہے یہ جمعہ کا دن آ رہا ہے چاند کی بھی سال کے طور پر تیرہ تاریخ کو چودہ کو پندرہ کو تو ایسی صورت میں اس دنوں میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ چاند کی تیرہ اور چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس دن میں روزہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن خاص طور پر آپ جمعہ کا روزہ رکھیں تو یہ درست نہیں ہے خاص کر کے ولی اللہ کا مطلب بیان کریں دیکھیں جی یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ولی اللہ کے بارے میں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یا کہ جائے یا مجھے سعودی لبادے میں دیکھتے ہوں گے تو یا کوئی آدمی جو ہے کسی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہا دیتا ہے کہ یہ وہابی لوگ ہیں اور وہابی لوگ جو ہیں یہ اس کے منکر ہیں جی اولیاء اللہ کے منکر ہیں میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھی ایسی بات نہیں ہے ولی اللہ کا کون منکر ہوگا کون ایسا آدمی ہوگا جو یہ آدمی کہے گا کہ ہم ولی اللہ کو نہیں مان دیں کون کیتا ہے قرآن اولیاء اللہ کے بارے میں اولیاء اللہ کے فضیلت بیان کرتا ہے حدیثیں جو ہے علیاء اللہ کی فضیلتیں بیان کرتی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں کوئی جاہل ہی ہوگا ورنہ ہر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ولی اللہ کو نہ مانتا ہے وہ ہر آدمی ولی اللہ کو مانتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے ٹھیک ہے نہیں ولی اللہ کی پہچان قرآن کریم نے بتائی اللذین آمنوا وکانوا یتقون کہ ولی اللہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں یہ سب سے پہلی پہچان ولی اللہ کی بتائی اور یہ سب سے بڑی پہچان ہے ولی اللہ کے جو ولی اللہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ انشاءاللہ ولی ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ولی آدمی جو ہوگا عام آدمی اس کی پہچان نہیں کر سکتا اور نہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پہچانو اگر کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن کوئی آدمی کوئی ولی جان بوجھ کر اپنی کرامت ظاہر نہیں کرتا ہے کہ میں اپنی کرامت ظاہر کرتا پھر مجھے یہ کرامت ملیا ہے اور صلف کہتے ہیں امام شافی کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہے کہتا ہے میں ولی ہوں آپ ولی نہ مانوں اس لئے کہ کوئی صحابی کوئی نبی ہوا میں نہیں healthier کوئی کہتا ہے میں اس مندر پر مسلح بچھا کے نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہے میں ولی ہوں آپ اس کو ولی نہ مانو کیونکہ کسی نبی نے کسی ولی نے جو ہے صحابی نے جو ہے سمندر کے اوپر مسلح بچھا کے نماز نہیں پڑھی ہے کوئی آدمی کہتا ہے میں آپ کے امگاروں کے اوپر مسلح بچھا کے نماز پڑھتا ہوں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ شریعت میں ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے تو ولی اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی یہ کہے کہ میں ولی ہوں نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی یہ کہے کہ میں اللہ کی طرح اسے نبی بنا کر بیجا گیا ہوں ٹھیک ہے نہیں اور میری اتباع کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے اوپر ایمان لاؤ تو نبی کے لیے ضروری ہے ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کہے کہ آپ میری اطاعت کرو میں ولی ہوں دوسرا جو ہے ولی جو ہے وہ آپ نے آپ کو ولی نہیں کہتا وہ تو آپ نے ودایت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ میں ولو نماز کو غائم کرتا ہے وہ حلال روزی کی کوشش کرتا ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے وہ لوگوں کے پیسے کو جمع نہیں کرتا اور جو صحیح معنوں میں ولی ہوگا وہ کیا کرے گا اگر اس کے پاس پیسہ آتا بھی ہے کوئی دیتا بھی ہے تو وہ لوگوں کو دے گا وہ اس میں سے کھانا نہیں چاہے گا خصوصا اگر کوئی سید خاندان سے ہے آل سید سے ہے اور وہ اپنے آپ کو ولی کہتا تو اس کے لئے صدقار و خیرات کھانا جائز ہی نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتا جو ہے صدقار و خیرات اس نے تو لوگوں کو دینا ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے میرے بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور میں کون سا آدمی ولی ہے کون کون عالم اس دور کے اندر ولی ہے یا کون کون سا آدمی ہے وہ ولی ہے اور ہم لوگ اس کو سمجھیں گے تو آج کل اکثر و بیشتر آدمی ایسے ہیں جو اپنی کرامات زکاہ ظاہر کرتے ہیں کس طریقے سے جادو کے ذریعے سے جادو کا عمل کر کے کرامات ظاہر کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں میرے بھائی جادو گھر میں اور ولی میں فرق کریں جادوگر الگ ہے جادوگر کافر ہے اور ولی ایک الگ چیز ہے ولی اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے دین کی شاعت کرتے ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جو قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں جو حدیثوں کی تبلیغ کرتے ہیں جو خال اللہ خال رسول کہتے ہیں تو یہ جو جادوگر لوگ آج بنے ہوئے ہیں ہر چورائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تعویز دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور نظریں کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمیں دو آمیے کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور جیسے وہ پاکستان میں ایک حق حدیب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھونگوں سے ساری دنیا کے علاج کر دیتا ہوں میرے بھائیو یہ لوگ ولی نہیں ہیں آپ ولی کے ظاہری کریکٹر کو بھی تو دیکھو اس کے داڑی کیسی ہے اس ولی کی داڑی کیا سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کے کبڑے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کی زبان سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ لوگوں سے کیا معاملات کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنے چاہیے بس ایسے ہی ہمارے لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی ولیوں کا مخالف ہے فلانا آدمی ولیوں کے بارے میں غلط بات کہتا ہے تو ایسے بغیر علم کی آپ کسی کے اوپر یہ فتوہ نہ لگا دے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ ولی نہیں ہے ہم جو صحیح ولی ہیں ان کو مانتے ہیں اور ماننا چاہیے اور ہر آدمی مانتا ہے تو میرا خرشید صاحب کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو بیماری کی صورت میں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے آپ بیمار بھی ہیں تو اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اور اگر بیٹھ میں بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اشارے سے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں لیکن نماز آپ کو بیماری کی حالت میں بھی پڑھ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں آپ کو جو ہے کوئی جو ہے وہ ہسپیٹل میں ہیں اور نہیں پڑھ سکے تو جب آپ کو وہاں سے فراغت مل جائے آپ اس کے بعد فوراں اپنی نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے ہی نماز کا احتمام کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں مجھے صحیح یاد ہے کہ ایک غیر مسلمان آدمی تھا اور میں نے اس کو اسلام کی دعوت شروع کی اور میں نے اس کو پہلی دفعہ جب میں نے اس کو اسلام کی تعریف کے بارے میں کتاب دی تو اس نے پڑھنا شروع کی اور وہ بڑا متاسب تھا اور اس نے جو ہے بڑے برے انداز میں اس نے مجھے دیکھا پھر دوسرے اور کرتے 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 ایک سال تک میں نے اس کو کتابیں دیتا رہا ایک سال کے بعد وہ آدمی اسلام کا کلمہ اس نے پڑھا ایک سال کے بعد تو آپ اور عام سمجھتے ہیں اور اللہ معلوانی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک سو پانچ مرتبہ ایک آدمی کو اسلام کے لیے خط لکھا تو میں عرض کر رہا تھا تو میں نے اس آدمی کو جب ایک سال تک وہ کتابیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ایک سال کے بعد وہ مسلمان ہوا اور خود آکے کہتا ہے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں سمجھ میں آئی بات یا نہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ایک دن میں کوئی آدمی لائن پر آ جائے گا ایک دن میں تو نہیں آتا آپ تبلیغ اپنی جاری رکھیں آپ تبلیغ کرتے رہے ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن تبلیغ کرتے رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کب کسی کو دین کی تبلیغ آپ کرتے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز کا آپ خیال لکھیں کہ آپ اللہ کے لیے اس کو تبلیغ کریں ایسا نہیں کہ لوگ کوئی عالم کوئی مولوی کسی کو تبلیغ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں لوگ میرے قریب آئیں لوگ میرے مجھ کو جانے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں آپ قرآن حدیث یا جو بھی تبلیغ کرتے ہیں آپ اس کو قرآن کی عظمت سکھائیں تاکہ وہ آپ کی عظمت کو نہ سیکھے وہ اللہ کی عظمت کو سیکھے اور اسی طریقے سے ہم لوگ اس لیے پیچھے ہیں ہم اگر کوئی عالم دین کی تبلیغ کرتا ہے وہ کہتا لوگ میری اتباع کرنا شروع ہو جائیں لوگ مجھے جاننا شروع ہو جائیں اور وہ آدمی بھی اسی عالم کو ماننا شروع ہو جاتا میرے بھائی نہیں بلکہ آپ آدین کی بات لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کے دل میں اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی عظمت اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کریں آپ اپنے آپ کا اصل و رسوخ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں تو جب آپ کی دعوت اللہ کے لیے ہوگی جب آپ لوگوں کو اللہ کے لیے لوگوں کو بلاؤ گے لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو گے اللہ کے لیے بلاؤ گے تو انشاءاللہ ایک دن ایک وہ دن سمجھے گا بھائی وہ انشاءاللہ راستے پر آئے گا ٹھیک ہے نہیں دعوت میں آدمی مخلص ہونا چاہیے دین کی تبلیغ کرنے میں آدمی مخلص ہونا چاہیے کسی کو عذیت پہنچانے کے لیے اور کسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جاہل ہے اور میں عالم ہوں تاکہ جو ہے میری بات جو ہے اس کے ذہن میں لوگ کہیں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں میں نے اس سے مقابلہ کر لیے اگر مقابلہ آرائی کرنی ہے مناظرہ کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے دین کی تبلیغ نہ کریں دوسری بات یہ کہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو لیکن آپ جب حق کے مقابلے میں لوگ آپ کو آپ کی نہیں سنتے اور آپ گالیاں دینے شروع کریں مثال کے طور پر میں میں آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں لیکن میں کیا کر رہا ہوں حق کو بیان کرنے کے لیے آپ کو گالی دینا شروع ہو جاؤں آپ کو برا بلا کہنا شروع ہو جاؤں ٹھیک ہے نہیں اور یا جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ادعوت رکھنا شروع ہو جاؤں تو پھر مجھے دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے اگر اس لیے میں نے کرنا ہے کہ میں آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے یا گالیاں دینا شروع ہو جاؤں میں آپ کو جو ہے آپ کو برا بلا کہنا شروع ہو جاؤں آپ کے علماء کو برا بلا کہنا شروع ہو جاؤں تو میرے دوستو پھر دین کی دعوت آپ نہ کریں پھر آپ کسی کو دین کی طرف نہ بلائیں اگر آپ کی یہ بات ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو اگر کوئی بات آپ نے دین کی کہنی ہے تو اللہ کے لیے کہیں وہ سامنے والا آپ گالی دیتا ہے آپ اس کو گالی کا جواب نہ دیں آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس کو برا نہ کہیں آپ دلائل کے ساتھ اس کو بات کریں آپ اس کی شخصیت کے اوپر وار نہ کریں آپ اس کے خاندان کے اوپر وار نہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کا آپ خصوصی خیال لکھیں سفر میں بارے میں کوئی شکال نہیں ہے آپ سفر میں تھے آپ روزہ نہ رکھیں اور افضل ہے کہ آپ سفر کے حالت میں روزہ نہ رکھیں کیونکہ قرآن نے اجازت دی ہے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ آپ اگر مسافر ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ آسانی اللہ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس آدمی کے اوپر سایا کیا ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ کیوں اس کو سایا کیا ہوا کہا کہ یہ روزہ دار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ عَسْوْمُ فِي السَّفْرِ کہ بلائیہ نہیں کہ آپ سفر کے حالت میں روزہ رکھیں تو اگر سفر ایسا ہے کہ آسان سفر ہے تو روزہ رکھنا آپ کو ممکن ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر مشقت والا سفر ہے تو ایسی حالت میں آپ کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے روزہ رکھنا چاہیے نہیں ہے لیکن رمضان میں آپ مسافر ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد آپ نے ان روزوں کی قضا کرنی آپ فیدیہ نہیں چلے گا سمیمی آرہی ہے بات آپ کو فیدیہ نہیں چلے گا بلکہ آپ کو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے لیکن اگر آپ بیمار ہے کوئی آدمی اور ایسا بیمار ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کو شفاہ ہونے کے سوالی نہیں پیدا ہوتا وہ ایسا بھی مدائمی مریض ہے اب اس کو شفاہ کے چانس ہی نہیں ہے نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد تو ایسا آدمی جو ہے وہ فیدیہ دے دے گا لیکن ایسا آدمی ہے کہ وقتی طور پر رمضان میں بیمار ہو گیا اور رمضان کے بعد اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسی صورت میں رمضان کے بعد وہ روزم کی خطا کرے گا دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہے جزاک اللہ خیر